نیم کا بٹانیکل نام ہے ایزا درخت انڈکا ایزا درخت ایک ایرابک شبت ہے جس کا نام ہے آزاد درخت اور انڈکا کے مطلب ہیں ہندوستان میں پائے جانا والا نیم صدیوں سے ہمارے ہاں ایک عوشدیہ رکش جیسے استعمال ہوا ہے اس کے چھوٹی ٹہنیوں سے لوگ منجن کرتے ہیں اس کے تیل کو توچہ پر لگاتے ہیں اس کے پتوں کو اناٹ میں رکھتے ہیں جس سے کیڑے نہ لگیں اور بھارت میں دنیا میں سب سے زیادہ نیم کے پیڑ پائے جاتے ہیں اب ہم آتے ہیں املی کے اوپر املی کا نام ہے ٹیمرینڈس انڈکا ٹیمرینڈس دراصل ایک ایرابک شبت ہے تامیرِ ہند یعنی ڈیٹ اوف انڈیا بہت لوگ کو نہیں معلوم ہوگا کہ املی ایک بھارتی ورکش نہیں ہے بھارت میں پہلی بار املی افریقہ سے بڑے بڑے جہازوں کے اندر آئی اس کے بعد ہم اپنی کہانے شروع کرنا نیم ایک بہت ہی جیوندائی پہ ہے جبکہ املی سے بہت ہی ایک ایسیڈک ہوا بھار نکلتی ہے جو صحت کے لیے خراب ہوتی ہے کئی سیکلوں سال پہلے ایک ویاپاری تھا جو تجارت کے لیے ویاپاری کے لیے دور جانا چاہتا تھا اس کی پتنی اس کو جانے سے منع کر رہی تھی پر اس نے ایک شب کے اس کو جانے دیا کہ جاتے وقت تم ہر رات املی کے پیڑ کے نیچے سو گئے اور جب لوٹتے وقت ہر رات تم نیم کے پیڑ کے نیچے سونا اس کا پتی اس کی بات مان گیا جب پہلی رات وہ املی کے پیڑ کے نیچے سویا تو صبح اس کو اپنی طبیہ تھوڑی سی خراب نظر آئی اور ہر رات جب وہ املی کے پیڑ کے نیچے سوتا اس کی طبیعت بگڑتی جاتی انت میں اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ آگے کی یاترہ نہیں کر پایا اور اس کو گھر واپس لوٹنا پایا اب لوٹتے وقت وہ ہر رات نیم کے پیڑ کے نیچے سویا پہلی رات جب نیم کے نیچے سویا تو اس کو اپنی طبیعت تھوڑی سی بہتر محسوس ہوئی اور ہر رات اس کی طبیعت تھوڑی سی بہتر اور اچھی ہوتی گئی اور انت میں گھر پہنچتے پہنچتے وہ ایک دم سوست ہو گیا اور اس کی پتنی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی بہت خوش ہو گیا